یہ اللہ کا گھر ہے قلب اس قلب کو فضولیات کے پیچھے نہ لگانا اس فاہا اس دل کو صاف رکھنا میں یہ سوچوں کہ مولانا پانچ منٹ کے لیے اگر میں نے کوئی بری چیز دیکھ لی کیا ہوتا ہے نہیں میرے عزیز ایک منٹ بھی دل پہ اثر ڈالتا ہے اس کا واضح ترین اور اس کی واضح ترین دلیل ہی آئے ایک ہفتہ کربلا سے ہو کر آتے ہو نا اپنے وجود کے اندر تاثیر دیکھا کرو فرمایا جو کربلا یا کسی معصوم کی زیارت کر کے آئے تین دن تک اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کیوں اس تاثیر کی وجہ سے نا غلط دوستیوں سے بچو غلط محفلوں سے بچو غلط لوگوں سے بچو ان کی باتیں تمہارے دل میں اثر ڈالتی ہیں شیعاتین اندر سے بچو شیعاتین جننی کا تو ہمیں پتا ہے کچھ انسانوں کی صورت میں شیطان ہوتے ہیں دوستوں کی صورت میں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کر کے کر کے کر کے آپ کے دل کو کیا کرتے ہیں نجس کرتے ہیں غلط چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈالتے ہیں امام نے کیا فرمایا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کبھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتا اور یہاں حارون کے بیٹے کا واقعہ سنا کہ وہ حاشق علی ابن ابی طالب باپ قاتل اولاد علی ہے بیٹا حاشق علی ہے یزید کا واقعہ آپ کے سامنے یزید کا بیٹے کے واقعہ آپ کے سامنے کئی ایسے تاریخ کے آپ کو واقعات ملتے کیوں کیونکہ دلوں کے قبلے کو اگر صحیح رکھو گے دل کا قبلہ صرف اللہ کی محبت کی طرف ہونا چاہیے وہ چیز جو ہمیں علی اور اولاد علی محبت خدا سے دور کرے وہ انسان کے دل کو کیا کرتی ہے نجس کر دیتی ہے پھر تب ہی انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا کیونکہ دل کا قبلہ کسی اور طرف ہے چہرے کا قبلہ کعبہ بنا ہوا ہے پر دل کا قبلہ شیطان بنا ہوا ہے اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبیر کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا عبادت قلب سے کی جاتی ہے اصفہہ نہیں ہے ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ لیکن گناہوں سے دلوں کو صاف نہیں کیا بغض اہل بیت یہ بغض ہے نا تحریک میں آپ کو واقعات جو نظر آتے ہیں بندہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن علی کا مقام اسے پسند نہیں کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کہتا وہی الہی کے مطابق کہتا ہوں اللہ کو آیتیں نازل کرنی پڑی یہی بغض علی ابن ابی طالب بغض حل و بیت بنو حاشم کا بغض یہ آپ کو تاریخ میں نظر آتا ہے اور یہی چیزیں قارون کا واقعہ کس چیز کا بیان کرتا ہے کس کا رشتدار قارون موسیٰ کا یہ کزنوں کے بیچ میں بغض و نفرت بھائیوں کے بیچ میں بغض و نفرت کمپیٹیشن جو ہمارے بیچ میں آئے ہمارے سکولز بچوں میں کیا پائدہ کرتے ہیں حسد پائدہ کرتے ہیں کہ میں نے کسی بچے سے کہا مولانا میں سب کچھ کرتا ہوں میں نے کہا وہ نمازیں ہو روزے ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کربلا کی زیارت اپنی جگہ لیکن یہ بتا جب کلاس میں تمہارا جو کلاس میٹ ہے اگر وہ کلاس میں نمبر ون آتا ہے تجھے خوشی ہوتی ہے کہ نہیں کہ نہیں مولانا جلن ہوتی ہے کہ میں پہلا نمبر آتا وہ کیوں آیا میں نے کہا دیکھو یہ نفس کی بیماری ہے نا یہ وجود کی بیماری ہے نا ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتا ہے اس کی کامیابی پہ حسد عورتوں میں اور مولویوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے دین کو اتنا آسان نہ لو اسفاہ جس کا دل کیا ہو صاف ستھرا ہو حب ذات سے صاف ہو شہرت سے صاف ہو گناہوں سے صاف ہو اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز پہ اٹھے کیا جا رہا ہے وہ قلب ہے شیطان سب سے زیادہ تو جو تیر مارتا ہے وہ آپ کے بدن کو نہیں مارتا کسے مارتا ہے آپ کے قلب کو مارتا ہے اللہ نے اس دل کے لیے کھڑکیاں رکھی ہیں آنکھوں کی کھڑکی کانوں کی کھڑکی زباں کی کھڑکی یہ کھڑکیاں ہیں جباں یہ دیکھو آنکھوں سے کیا لے رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے کانوں سے کیا سن رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے زباں سے کیا بول رہے ہو اس کا اثر قلب پہ ہوتا ہے یعنی جو کچھ کر رہے ہو اثر کس پہ ہوتا ہے قلب پہ ہوتا ہے اور قلب اگر نجس ہو گیا باستو فرماتے ہیں قلب کے قبلے کو تم نے بدلنا ہے قلب کا جازبہ پروردگار عالم کی طرف ہونا چاہیے لیکن اگر تم نے اپنے قلوب کے رخ کو دنیا کی طرف بدل دنیا میں رہو پر قلب کا رخ دنیا کی طرف نہ رہے یہ بولنا کہ نماز پڑھو اور اپنے چہروں کو کعبے کی طرف کرو خدا تمہارے وجود کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے کہ اس ہی دنیا میں رہو لیکن رخ کیا رہے پروردگار عالم رہے دنیا کا مال کماؤ گھر بناو دولت بناو لیکن نیت کیا ہونی چاہیے سب کچھ کر رہا ہوں کس کے لیے اللہ کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں نظام امام زمانہ کے لیے کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہوں اور خدا بھی جب آپ کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے پھر ایسے دل کو کیا بناتا ہے نورانی بنا دیتا ہے پھر وہ بھی اپنے رزق سفرے آپ کے لیے کیا کرتا ہے کھول دیتا ہے جو دل نجس ہو وہ دل کبھی بھی امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتا کئی مومن کہتے ہیں مولانا نمازیں پڑھیں چالیس دن کا عمل کر دیا لیکن مولا کی زیارت بھئی زیارت کیسے ہو اللہ کہتا ہے زمین پر میرے گھر ہیں دل اور انہی گھروں میں امام آتے ہیں مثلا کوئی مومن کہے مولانا ہمارے گھر آئیے آپ کی دعوت ہے ٹھیک ہم آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور جب ہم آپ کے گھر میں پہنچے تو کمرے میں نجازت بھی پڑی تھی برتن میلے پڑے تھے گلاس کئی دنوں سے دھولے نہیں تھے چادروں پہ میلپن لگا تھا تو ہم کہیں گے آپ نے گھر میں آنے والے مہمان کی عزت نہیں کی میں امام کو بلا رہا ہوں مولا آئیے مولا کہاں آئیں گے قلب میں آئیں گے اور اگر دل نجس ہو دل میں بغض و اناد ہو دل میں حسد ہو دل میں عجب ہو دل میں تکبر ہو دل میں ہوا و ہوا سے نفس ہو دل کی بیماری ہے نا ہوا ہے ہوا سے نفس دل کی بیماری ہے اور شیطان سب سے پہلا حملہ دل پہ کرتا ہے دیکھئے دشمن آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ کام کرو اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریے پہترین راہ تبلیغ بچوں پر جبانوں پر پہلے اچھائیوں کی محبت اپنے دلوں میں ڈالیے جیسے یہ محبت دل میں چلی جائے گی آپ کا بدن آپ کے دل کو فالو کرتا ہے مثلاً عشق امام حسین کہاں ہے قلب میں نا جب عشق امام حسین کہاں ہے تو آپ نے مشی کی ستر ایسی کلومیٹر آپ پیدل چلے یہ عشق اتنا مضبوط تھا کہ درد کا پتہ نہیں چلا گرمی کا پتہ نہیں چلا اور اب دوڑتے دوڑتے کربلا کی طرف چلے گئے پنڈی کا ایک ریٹائیڈ آرم فورس کا بندہ تھا دوہزار چار یا پانچ میں آپ کو پتہ بم بلاسٹ ہوا تھا مشی کے درمیان اس کے بیٹے کہتے ہیں ہم کوئی پانچ چھے پول پیچھے تھے اور وہ آگے تھا جیسے بم بلاسٹ ہوا تو بیٹے دوڑے اپنے باپ کی طرف تو پتہ نہیں بابا کا کیا ہوا کہتے ہیں جب وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا دونوں ٹانگیں نیچے سے کٹ چکی ہیں بیٹے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے سات سال کا بارہ سال کا تین بیٹے یا دو بیٹے تھے تو مومن کہتا ہے جو ان کے بیٹوں کے ساتھ تھا بیٹے پریشان ہوئے بابا کو ہسپٹل لے جائیں ٹانگیں کٹ چکی ہیں خون میں لدپت لیکن بڑے اتمنان سے وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور بیٹوں نے کہا کہ بابا ہسپٹل لے کے چلیں کہتا ہے اس نے کیا کیا اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں کو لیا اور وہ مومن کہتا ہے میں کھڑا تھا اس نے میرے ہاتھ میں اس کے ہاتھ تھمائے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے ابھی آئیں گے ایمبلنس والے مجھے ہسپٹل لے جائیں گے لیکن جتن نہ جلدی ہو سکے میرے بیٹوں کو حسین تک پہنچا دیں مشیر پہ آئے ہیں دل میں جب شدید محبت آتی ہے پھر آپ کا بدن اس محبت کو کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے دشمن بھی یہی کرتا ہے ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے ایٹورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ سب سے پہلے باطل اور تاغود کی محبت آپ کے دل کے اندر ڈالتا ہے تب ہی میں بارہا کہتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب مالز میں جاتے ہیں یا کہیں پہ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو فوراں کپڑوں کو لینے کے لیے ان کا وجود جب آگے بڑھتا ہے ایسی چیزوں کو کیوں سلیک کرتے ہیں مثلا جس کو اسلام نے منع کیا ہوا ہے بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں کہتے ہیں بابا وہ شرٹ لے کر دو جس پہ سپائیڈر مین ہو آئیرن مین ہو کیوں کیونکہ پہلے اس نے اس کے دل میں سپائیڈر مین کی محبت کو ڈالا ہے کس کے ذریعے کارٹونز کے ذریعے فلموں کے ذریعے مجلس ہو مدہ خانی ہو سوز خانی ہو یہ کیوں کروائی جاتی ہے تاکہ آپ مجلس سے حسین میں آئے آپ کے دل میں حسین کی محبت کو ڈالا جائے سوز خانی ہوتی آپ کے دل میں غم حسین کو ڈالا جائے فضائل علی بن ابی طالب ہوتے ہیں آپ کے دل میں محبت و شجاعت و وقار علی بن ابی طالب کو ڈالا جائے جب چیز دل میں آئے گی تو مومن کیا بنے گا وہ ایسا بنے گا اس چیز کے پیچھے جائے گا یہی ہم ممبر کی تربیتی ارکان کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی فضائل بھی پڑھو مولا کے فرامین بھی بیان کرو یہ چیزیں بیان کرو گے تو اس کے دل میں نماز کی محبت جائے گی یہ چیزیں بیان کرو گے اب کسی مومن نے حج کی فضیلت میں کچھ سنا ہی نہیں وہ حج کرنے کیوں جائے کسی مومن نے کربلا کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں کوئی سنا ہی نہیں وہ کربلا کیوں جائے کئی لوگ تھے جو نہیں جاتے تھے لیکن جیسے ایک مجلس فضائل کی سنی مثلا بیس حدیثیں تیس روایتیں ایک چیز کے بارے میں سن لی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن جب مولا کے فرامین پڑھے وہ متواتر پڑھے وہ فوراں دل میں رسوخ کر گئے اور جب دل اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو بدن بسکیز کے پیچھے کیا ہوتا ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے وہبِ قلبی حسین کے ساتھ تھا بدن کے اعتبار سے جب اس کے دل میں حسین کی محبت چلی گئی تو جب اس کی ماں کی طرف اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر بھی پھینکا گیا نا تو اس نے واپس پھینک کے دیا کہ یہ حسینیوں کی سنت نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دیں پھر وہ واپس لیں یہ چیزیں رسوخ کرتی ہیں سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے قلب اس قلب کو فضولیات کے پیچھے